چلے اب آگے بڑھیں گے ہرش اور اگلی خبر کیوں روک کریں گے جوان آپ بتاتے چلے کہ میک اکس کے پورے بیڑے کے اڑان پر روک لگا دی گئے اس وقت کی بڑی اور رحم اپڈیٹ آپ تک کو اچھا رہے جوان آٹھ مائی کو راجتان میں ہوئے کریش کے بعد یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کریش میں ہوئی تھی تین مہیلاؤں کی موج اس کے بعد روک لگا دی گئی اور آپ کو بتاتے چلے کہ ہرش کی وجہ پتہ لگانے کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے آئی اے ایف کی طرف سے یہ بڑی جوانکاری ساتھ وقت کی اہم اپڈیٹ آپ تک کو اچھا رہے ہیں ملکل میک ٹونٹیون جب ہرش کا شکار ہوا تو کئی سوال بھی کھڑے ہوئے جس کے بعد یہ کہا گیا کہ آگے آخر کیا کیا جائے لیکن ایک بڑا فیصلہ لیا گیا کہ آٹھ مہی کو رازتھان میں کریش کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور ابھی فیلال کے لیے اگلے آدیش تک اس کے اڑانوں پر پرتیبند لگا گیا ہے کیونکہ کریش میں تین مہیلاؤں کی موت ہو گئی تھی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ میک ٹونٹیون کی جانت پوری ہونے تک سب ہی مانوں کو راؤنڈڈ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رازتھان کے ہنمانگڑھ میں میک ٹونٹیون فائٹر جیٹ کریش میں تین مہیلاؤں کی موت ہو گئی تھی یہ تو آپ کو بتا ہی رہے ہیں حالانکہ ائر فورس ادھکاریوں نے کہا ہے کہ حاصل کی وجہوں کا پتہ لگانے تک میک بیمان اڑان نہیں بھرے گا بلکہ آپ کو بتاتے چلے فیلال ائر فورس میں میک اکیس کی تین سکواڈران ہیں اور ہر سکائی ڈرون میں سولہ سے اٹھارہ ائرکرافٹ ہوتے ہیں اور اس حساب سے لگ بھگ پچواز میک اکیس سلویس میں اس دوران اور انہیں دوزار پچیس تک ریٹائر کیا جانت ہوئی انڈیا نے ائر فورس کے پاس کھول اکاتیس کومبیٹ اسکواڈران ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بڑا حاصل ہوا ہے جہاں تین مہیلاؤں کی موت ہو گئی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ فیلال جب تک جارج کی جاری تب تک اڑان استاگیت رہیں گی کیوں بھائیو سینہ نے ازتھائی روپ سے ہٹایا ہے میک اکیس سب سے پہلے بتائیں گے جو ہاں میک اکیس تکنی کی مولیانکن اور جانچ کے دور سے گزر ہے لگتار اس کا جانچ کا دور بھی سمجھ چل رہا ہے انیس سو ساٹھ کے درشک سے چار سو میک اکیس ویمان درگھٹنا اگرست ہو چکے انیس سو ساٹھ سے لے کر اب تک تو وہیں ویمان کا سرکشہ ریکارڈ بہت خراب رہا ہے جس کے چلتے ابھی اس کو ازتھائی روپ سے ہٹایا گیا بار بار اپڈیٹ کیا جا رہا ہے میک اکیس یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس کے ہٹانے کی تو وہیں بیتے دنوں خنمانگڑ میں یہ میک اکیس پرائش ہوا تھا یہ بھی بڑی وجہ مانا جو رہا ہے جس وجہ سے ازتھائی روپ سے اس کو ابھی یہاں پر بین کیا گیا ہے روکا گیا ہے کیونکہ اب فلال اس کو لے کر پوری جانچ کی جا رہی ہے اور یہ حدثہ آٹھ مہی کو راجستان میں ہوا تھا اس کے بعد سے ازتھائی روک لگا دی گئی تھی بلکل تازے جانکاری ہم آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ جانچ ابھی جاری ہے اگلے آدیش تک یہ اڑان نہیں بھرے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گا آخر کون سا آدیش جاری کیا جائے گا کیونکہ یہ 2025 میں اس نے ریٹار کیا جانا ہے لیکن ابھی 2023 چل رہا ہے دو سال پہلے ہی ہم دیکھ رہا ہے کہ طریقے سے خرابی لگاتار سامنی آتی ہو اور راجستان کے اندر پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تین محلاؤں سے کس طریقے سے موت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے بلکل ایک بڑا اور اہم قدم اٹھایا گیا ہے کیونکہ اب جب تک جواج پوری نہیں ہو جاتی ہے تب تک یہاں پر اس کو ازتھائی روپ سے روک لگا دی گئے فلال ہر شاگے بڑھیں گے خبروں میں